یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علا الذین من قبرکم لعلکم تتکون تو میرے بزرگو بھائیو روزوں کا مقصد تقوی کہا گیا ہے انسان جسم سے بھوکا رہتا ہے اور تقوی جو ہے ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق دل سے ہے باطن سے ہے ایک آدمی کو سامنے دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑا اللہ والا ہے پتا ہے کیا کیا لیکن اس کا باطن اس کو معلوم ہے کہ وہ باطن تنہائی میں جا کر کیا کیا کرتا ہے تقوی کی چیز ایک باطن اور دل کی چیز ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی یہاں ہے دل میں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جسم کو بھوکا رکھ کر تقوی کا چالو جس کا تعلق دل سے اور روح سے ہے کیسے حاصل ہوتا ہے جیہاں انسان کا ظاہر جیسا ہوتا ہے وہ اسے باطن بھی ہوتا ہے انسان کا باطن جیسے ہوتا ہے اس کی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں انسان کھانے پینے اور بیوی کے تعلقات سے روزہ رکھ کر تقوی اختیار کرتا ہے تو معلوم ہوا کہ انسان کے ظاہر اور باطن کا بڑا گہرہ تعلق ہے انسان بری نظر دیکھتا ہے اور اس کے اثرات اس کے دل پر ہوتے ہیں اس کے ایمان پر ہوتا ہے انسان اپنی زبان سے گندی بات کرتا ہے اس کے اثرات اس کے ایمان پر اس کے دل پر اس کے باطن پر ہوتے ہیں تو لہٰذا یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے اس آیت سے کہ ظاہر اور باطن کا بڑا گہرہ تعلق ہے لہٰذا ہم لوگ بھوکے رہتے ہیں پیاسے رہتے ہیں اور اپنے جائز خواہشات سے ہم اپنے آپ کو روکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے تقوی اور پرہزگاری کے لیے تقوی اور پرہزگاری حاصل کرنے کے لیے میرے بھائیوں ہمیں علم کی ضرورت ہے مسائل معلوم کرنے کی ضرورت ہے کیا مسائل ہیں جن کی وجہ سے ہمارا روزہ صحیح ہو ہمارے روزے میں کسی قسم کی خرابی نہ ہو ہمارا روزہ کہیں ٹوٹ نہ جائے ہمارا روزہ کہیں خراب نہ ہو جائے علماء اکرام نے مسائل بتائے ہیں ہم آپ کے آج کے خدمے میں آپ کو روزے کے مسائل بتائیں گے اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان مسائل سے واقف نہیں ہیں سب سے پہلی بات روزہ جیسا نیک کام کوئی دوسرا کام نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا اللہ کے رسول مجھے ایک ایسی بات کا حکم دیجئے کہ جس کے ذریعے اللہ مجھے فائدہ پہنچائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم روزہ رکھو کیونکہ روزے کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر انسان کا عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے یہ میرے لیے ہے میں جتنا چاہے اس کا سواب دوں گا کیوں انسان نماز پڑھتا ہے تو نظر آتا ہے انسان حج کرتا ہے تو نظر آتا ہے زکاة اور صدقہ دیتا ہے تو نظر آتا ہے لیکن روزہ جو رکھتا ہے یہ اس کے اور اللہ کے درمیان ہے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو روزے دار کہہ سکتا ہے لیکن کمرے میں جا کر وہ کھا پی سکتا ہے جی جبکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے چونکہ یہ عمل بالکل ہی پوشیدہ عمل ہے اور اخلاص کا بہت بڑا دخل ہے اس لئے اللہ نے فرمایا کہ روزہ یہ میرے لئے ہے میں جتنا چاہے اس کو سواب دوں گا رمضان کے روزوں کی فرضیت کا انکار کرنے والا یعنی یہ کہنے والا یہ سمجھنے والا کہ رمضان کے روزے فرض نہیں ہیں چاہے تو رکھتے ہیں چاہے تو نہیں رکھتے بعض لوگوں کو پوشتے کیا بھے روزہ کیا ہاں عورتیں گھر میں روزہ رکھیں ایسا لگتا ہے کہ روزے جو ہے رمضان کے روزے عورتوں پر فرض ہیں مردوں پر فرض نہیں ہیں نعوذ باللہ من ذالی جبکہ اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے جبکہ وہ بیمار نہیں ہے جبکہ وہ مسافر نہیں ہے مقیم ہے سہتیاب ہے نوجوان ہوتا ہے نعوذ باللہ لیکن روزے کی فرضیت کا انکار وہ یہ سمجھتا ہے کہ روزہ فرض نہیں ہے علماء نے کہا کہ اگر کوئی شخص رمضان کے روزوں کی فرضیت کو تسلیم نہیں کرتا ہے اور یہ مانتا نہیں ہے کہ رمضان کے روزے صبح صادق سے لے کر جی صورت کے غروب ہونے تک ہر مسلمان پر فرض ہے جس کے پاس کوئی عذر نہیں چھوڑنے کے لیے اگر وہ یہ نہیں سمجھتا ہے تو وہ مسلمان نہیں وہ کافر ہے علماء نے کہا کہ ساری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ جان بوچ کر بغیر عذر کے روزہ نہیں رکھنے والا یہ مسلمان نہیں یہ کافر ہے نعوذ باللہ ہاں مساکتوں پر عذر ہے کیسے نیا نیا مسلمان ہوا ہے اس کو نہیں معلوم ہے یا ایسے ماحول میں رہ رہا ہے جہاں مسلمان نہیں ہیں اسلام کے بارے میں اس کو واقفیت نہیں ہے تو یہ عذر ہے اس کے لیے کیونکہ وہ نہیں جانتا ہے لیکن اگر کوئی شخص جانتا ہے جاننے کے باوجود اگر روزہ نہیں رکھتا ہے یا روزہ کی فرضیت کا قائل نہیں ہے تو نعوذ باللہ وہ مسلمان نہیں ہے وہ کافر ہے رمضان کا مہینہ داخل ہو گیا اس کے لیے اگر ایک مسلمان جو بالکل ٹھیک ٹھاک ہو متقی پرہزگار ہو اچھے اخلاق والا ہو وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا چاند کو اور چاند نظر آ گیا کل رمضان ہے اگر وہ سچی گواہی دے رہا ہے اور وہ سچا آدمی ہے تو اس کی ایک آدمی کی گواہی پوری امت کے لیے کافی ہے لیکن شوال کے چاند کے لیے دو مسلمانوں کی ایسے مسلمانوں کی گواہی ضروری ہے روزہ رکھنے کے لیے رمضان کے مہینے کی ابتداء کے لیے ایک مسلمان اگر گواہی دیتا ہے کافی ہے موسیقی موسیقی